بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گھروں میں اور ہمارے کاروبار عزت عبروں میں برکتیں عطا فرمائے آج ایک نئے اس میں مبارک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں الرحیم یا رحیم اے رحم کرنے والے اس کے عداد دو سو اٹھاون اور اس کی خاصیت جمالی ہے رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی، مصیبت، ناتوانی، درماندگی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے تو وہ ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے اور جو رحم کی التجاہ کرتا ہے اس پر رحم کی نظرِ التفات کر دیتا ہے اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا تو اسے درست کرتا ہے دراصل صفتِ رحیم رحمان ہی کی ایک مقصود صورت ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس وقت رحم کرتا ہے جب اس سے رحم مانگا جاتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفاتی نام سے پکارے پروردگارِ عالم اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کے دل میں جذبہِ رحم ہر درجے کا پیدا کر دیتا ہے اور وہ بزاتِ خود بھی دوسروں پر رحم کھانے لگتا ہے اس سسم کے چند فوائد آپ کے سامنے پیشِ خدمت ہیں انسان چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں اچھا لگوں یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر دل عزیز ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نمازِ فجر کے بعد روزانہ یارحیموں کو پانچ سو مرتبہ پڑھنا عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے اپنوں پرائوں میں ہر دل عزیزی پیدا ہونے لگتی ہے ہر ملنے والا محبت سے پیش آتا ہے اس کے سامنے دشمن بھی آ کر نرم پڑھنے لگ جاتا ہے اس کا دل بزاتے خود بھی بڑا نرم ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بڑی ہمدردی اور شفقت سے پیش آتا ہے دوسرے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی خاطر لوگوں کی جانب مخاطب ہو کر دل ہی دل میں یارحیموں کا ورد کیا جائے تو یہ عمل لازمی اپنا سر دکھاتا ہے اگر اس میں مبارک کو ہر نماز کے بعد ایک سو بار پڑھیں تو اس سے ہر شخص اس کا دوست، مونس، غمخار اور مہربان ساتھی بن جاتا ہے ناظرین کرام، اگر کسی شخص کو بھول جانے کی عادت ہو یا یاداش اس کی کمزور ہو جائیں تو اس کے لیے بھی یارحیموں کا ورد بہت خوبصورت ہے اگر کسی کو بھول جانے کی عادت ہو اور یاداش کمزور ہو تو ہر نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے حافظہ کبھی ہو جاتا ہے اور بھولنے کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے یاداش تیز ہونے جاتی ہے اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو اور شوہر اپنی بیوی سے سخت ناراض ہو تو ایسی صورت میں ایک سو ایک مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور شوہر کو کھلائیں اس سے شوہر مربان ہو جائے گا چند یوم کے اس عمل سے میاں بیوی میں بہت جلد صلاح ہو جائے گی پربردگار عالم کے نام میں کتنی برکت ہے اگر ہم یہ وظیفہ اپنانا شروع ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں نہ صرف خیر و برکت ہوگی بلکہ بامی پیار محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور تلخیاں کم ہوں گی اس میں یارحیموں کا ورد رکت قلبی پیدا کرنے کے لیے بڑا مؤثر اور مفید ہے لہذا دل کی سختی دور کرنے اور اپنے اندر شفقت و رحمت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس عصہ مبارک کی پڑھنے سے مصبت اثرات پیدا ہوں گے اور اس سے مخلوق بھی اس پر مربان ہو جائے گی کور کول کے مطابق کسی میٹھی چیز پر دو سو اٹھاون مرتبہ یارحیموں پڑھ کر دم کریں اور وہ چیز کسی سخت گیر اور درشت لیجے والے شخص کو بھی کھلا دے تو وہ نرم خو اور مربان ہو جائے گا یارحیموں کا ورد دشمن ہمارے ہاں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ چلنے والا دوست ہے یا دشمن ہے ہمارے گھر کے اندر دشمن ہے یا پڑوس میں خاندان میں دشمن ہے یا رشتہ داروں میں اور اس چیز نے ہمیں بیعت پریشان کیا ہوتا ہے اس کی سبب ہم بہت سارے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں لیکن منزل تک نہیں پہنچتے ہیں اور ہمارے دل کا کھٹکہ دور نہیں ہوتا ہے آئے میں آپ کوئی ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس سے آپ کے دشمن زیر ہوں گے اور اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے گا اور آپ کی دشمن کم ہونا شروع ہو جائیں گے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ہر روز یا رحمان و یا رحیم کو ہر نماز کے بعد اکیس اکیس بار یہ وظیفہ کریں اور اکیس دن تک پڑھنا مفید اور مؤثر ثابت ہوتا ہے ایک اور کول کے مطابق اگر کسی کو دشمن سے خوف یا کسی مصیبت نے گھیر رکھا ہو تو روزانہ بکسرت الرحمن کرے یہ یا لکھ کر باندھے اپنے بازو پہ باندھ لے تو اللہ تعالی دشمن اور مصیبت سے اسے محفوظ رکھے گا ہمارے ہاں ہر شخص ضرورت مند تو ہے ہی ہے اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں یا رحیم کا ورد حاجات کے پورا کرنے کے لیے بڑا مفید ہے اگر کچھ شخص اکتالیس روز تک روزانہ چار ہزار ایک سو مرتبہ کسی بھی وقت یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرے گا اللہ تعالی اس کی تمام حاجات پوری فرمائے گا ہمارے ہاں بہت سارے مقدمے ہوتے ہیں دیاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی بے جاہ طور پر ناجائز طور پر لوگ قید و بند اور اسیری کا شکار ہوتے ہیں بے جاہ اسیر ہونے والے لوگوں اور ناجائز طور پر قید و بند میں پڑے ہوئے قیدیوں کے لیے ایک لاکھ اکیس ہزار بار یا رحمان و یا رحیم کا اجتماعی طور پر وزیفہ اور ورد کر کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالی ایسے قیدی کو جلد ہی آزاد کرا دیتا ہے ایک اور قول کے مطابق اگر کوئی قید میں پھنسا ہوا ہو اور وہ اسے قسرت سے پڑنا شروع کر دے تو قید سے رہائی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے بہت سارے آج گھر ہیں جن میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد باہم نفرتوں کا شکار ہیں اور والدین بڑے پریشان ہیں اولاد اور والدین خود باہم بھی نفرتوں کا شکار ہوتے ہیں تو اولاد اور والدین کی باہمی شفقت اور انصیت کے لئے یا رحیموں کا ورد اور وزیفہ بڑا ہی مفید اور مؤثر ہوتا ہے اس سے باہمی محبت اور الفت میں اضافہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جریان کا بیماری ہے ایک بہت بڑا مرض ہے جو انسان کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے فیزیکلی تو جریان کے مرض کو دور کرنے کے لئے یہ اسے مبارک انتہائی شافی ہے نماز فجر کے بعد باوضو حالت میں 101 مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھ کر ایک کپ پانی پر دم کریں اول و آخر دروشی پڑھیں اور پھر اس پانی کو مونہار صبح پی لیں چند یوم کے سمجل سے اللہ تعالیٰ اس مرض میں آفاقہ دے گا اور پھر یہ مرض جاتا رہے گا ناظرین کرام یا رحیموں کا نقش ہر مشکل کو آسان کرنے کے کام آتا ہے اگر کوئی اسے اپنے پاس رکھے تو لوگ اس کے مطی اور فرما بردار ہو جائیں اہل خانہ ہمیشہ عزت کریں اور اس کا کہا مانیں اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہو تو اسے خلاصی ملے جس شخص کا دل عبادت کی طرف مائل نہ ہو اسے تعویز دیں اور وہ اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اس کا دل عبادت کی طرف بہت جلد مائل ہوگا اس کے علاوہ مظلوم کو دیں تو اس کی فریاد رسی ہوگی اس کا تعویز دینے سے پہلے اس کے عامل بنیں اور عامل بننے کے لیے اس اسم کو چالیس دن میں تین لاکھ پچھتر ہزار مرتبہ پڑھیں یعنی روزانہ نو ہزار تین سو پچھتر مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ حسب منشاہ تعویز کے اثرات نکلیں گے اس کے بعد روزانہ اسے ایک سو مرتبہ پڑھتے رہا کریں تاکہ عمل قائم رہے اس کے تعویزات اگر چاہیے ہوں تو ٹیلی فون کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے نقش بھی آپ کو معیہ کیا جا سکتے ہیں پروردگار عالم اپنے اس مقدس نام کی ہمیں برکات عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو حل فرمائے بہت شکریہ